سوال جو ہے ملیت کی جو غائبانہ نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ ملک میں کوئی آدمی انتخاب ہوتا ہے جو اس کے جو عصدار ہوتے ہیں یہاں پہ جو نماز پڑھتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں کہ یہ پوچھ رہے ہیں آپ ہے نا جی شیخ غائبانہ نماز جنازہ کا حکم پوچھ رہے ہیں بھائی بھائی یہ بہت مختلفی مسئلہ ہے بہت اختلافی مسئلہ ہے اس میں میں اس مسئلے کے اندر تھوڑی سی نرمی کرتا ہوں بہت تشدد کا قائل نہیں ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جو واقعہ ہے کہ نجاشی کی وفات ہوئی جو حبشہ کے بادشاہ تھے جو کی مسلمان ہو گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے وفات کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو بلا کر لے گئے اور آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ کسی کی بھی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا یہ جائز ہے بعض لوگوں نے کہا ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نجاشی چونکہ ایک بادشاہ تھے ایک بڑے آدمی تھے اور وہ ایک ایسے آدمی تھے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچایا تھا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی لہٰذا ہم ایسے ہی آدمی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں گے جو کوئی ایسا بڑا آدمی ہوگا جس نے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں تو ایسا کچھ بھی ذکر نہیں ہے اس حدیث میں ایسا کچھ بھی ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے پڑھی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ اس لئے پڑھی کیونکہ حبشاہ کے اندر ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس پر بھی علماء حافظ میں حجر وغیرہ نے رد کیا ہے کہ بھائی وہ بادشاہ تھے ایک بادشاہ ہے وقت اسلام لائے گا اور یہ کہنا کہ اس کے آس پاس کوئی مسلمان نہیں ہے یہ بات تو عقل میں نہیں آتی ہے تو یہ کہنا بغیر دلیل کے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو لہٰذا اگر کوئی انسان نماز جنازہ غائبانہ پڑھ رہا ہے عام آدمی کی بھی ہم اس پر نکیر نہیں کریں گے آپ پڑھ سکتے ہو جس کا جو نہیں پڑھنا چاہتا ظاہر ہے نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے خاص طور سے اس کی نماز جنازہ ایک جگہ پر ہو بھی چکی ہے تو اب تو ویسے بھی دوسرے لوگوں سے بھی فرض یہ ساکت ہو گئی ہے تو اگر آپ کا دل نہیں کہہ رہا ہے تو آپ مت پڑھئے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے لئے دلیل موجود ہے علماء کے اقوال موجود ہیں لہٰذا اس مسئلے میں بہت زیادہ جھگڑنے کی اور شدت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کسی کا دل مطمئن نہیں ہے تو مت پڑھیں بہت زیادہ